موسیقی آج ہم بات کریں گے ڈنگی فیور کے بارے میں یا ڈنگی بخار کے بارے میں یہ ایک خاص طرح کے مچھر جس کو ایڈیز ایجپٹائے کہا جاتا ہے اس سے پھیلے والا بخار ہے یہ مچھر جو ہے یہ عموماً فجر یا مغرب کے وقت یعنی کہ ڈسک اور ڈان کے وقت پہ لوگوں کو کاٹتا ہے لیکن اس کے علاوہ کیونکہ جانور ہے تو کسی بھی وقت لوگوں کو کاٹ سکتا ہے اس بخار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تیز بخار ہو جاتا ہے شدید جسم میں درد ہوتا ہے اس کے ساتھ سردرد بھی ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے جس کو ریٹرو آرپٹل پین کہتے ہیں یہ بخار جو ہے وہ زیادہ تر سیلف لیمٹنگ ہوتا ہے یعنی کہ خود ختم ہو جانے والا ہوتا ہے لیکن بعض پیچیدگیاں اس کی ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں موتاعت رہنا پڑتا ہے ڈنگی بخار کی پیچیدگیوں میں ڈنگی ہمریجک فیور ہو سکتا ہے یعنی کہ جس میں انسانی خون پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کے مختلف جگہوں سے بلیڈنگ کا یا خون آنے کا ڈر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں اور خون پتلا ہونے کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں بھی ہو جاتی ہیں جسم کے اندرونی عصوں میں پتلا خون جمع ہونے کا ڈر ہوتا ہے یہ صورتحال جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جیسے ہی اس قسم کا اس نویت کا بخار کسی کو ہو وہ جلد از جلد اپنے مالج سے مشورہ کرے اور اپنے ضروری ٹیسٹ کرائے ڈنگی کے اندر ایک خاص بات ہے وہ ہمارے خون کو گھاڑا رکھنے والے جو سیل یا خلیے ہوتے ہیں جن کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں ان کی مقدار میں کمی واقع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خون میں پتلا پان آ جاتا ہے یہ چیک کرانے کے لیے خون کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں پلیٹلیٹس کی مقدار دیکھ لی جاتی ہے اور اگر یہ ایک خاص حد سے کم ہو تو اس میں آپ کا مالج آپ کو ہسپتال میں داخل ہونے کا بھی مشورہ دے سکتا ہے کسی بھی بخار کو سیریسلی لینا چاہیے اور خاص طور پر یہ جو موسم ہے جس میں ایوریج درجہ حرارت بائیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر ہوتا ہے اس میں ڈنگی بخار جو ہے اور اس کا مچھر جو ہے وہ پنپتا ہے لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں اور بائیس ڈگری سینٹی گریٹ سے دن کا اوسط ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو اس مچھر کی افضائشن اصل کم ہو جاتی ہے تو اس موسم میں خاص طور پر برسات اور اس کے بعد کا جو وقت ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس سے بچاؤ کے لیے آپ پوری آستین کے کپڑے پہنیں تاکہ مچھر آپ کو نہ کٹ سکے جسم پہ موسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں باقاعدگی سے سپریے کرائیں اس وقت حکومت جو ہے جب اگر آپ انہیں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ڈنگی کا لاروہ موجود ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں کسی بھی جگہ پہ مچھروں کی افضائش نسل کو روکنے کے لیے پانی نہ کڑاؤنے دیں جس طرح کہ آپ کے گملے ہیں وارٹر کولرز ہیں اگر آپ نے پالتو جانور رکھے میں تو ان کو جن برتونوں میں پانی دیتے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں یہ مچھر تھوڑے سے پانی میں بھی پنپ سبتا ہے تو تھوڑا سا جمع شدہ پانی بھی سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل